ویورز آپ کو یوٹیوب چینل ڈکٹر علی اسمان میں حشامدیر کہتے ہیں ویورز آزم جس میڈیسن کے بارے میں ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جی ہاں ویلوسیف میڈیسن ویلوسیف میڈیسن اس کی جو سٹیند ہے وہ 250 میلی گرام ہے اس راہ یہی کیپسول جو ہے وہ 500 میلی گرام کی پیکنگ میں بھی ملتا ہے اس کو بنانے والی کمپنی جو ہے وہ جی ایس کے ہے گلیکسو سمیت کلین یہ میڈیسن ورلڈ وائیڈ اویلیبل ہے کیونکہ یہ ایک والٹی نیشنل پروڈکٹ ہے تو اسے ہم دیکھتے ہیں کہ کس صورت میں فیزیشن جو انہا اس کو ریکمنٹ کرتے ہیں یہ ایک انڈی بائٹک ہے انڈی بائٹک کو کبھی بھی ہوت سے استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ فیزیشن جو ہے آفٹر ڈائیگنوز یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو یہ انڈی بائٹک چاہیے یا نہیں کیونکہ انڈی بائٹک یہ ایک ہتنگ میڈیسن ہوتی ہے جو جسم کے اندر جراسیموں کو ہتم کر دیتی ہے اگر آپ اس کا میس یوز کرتے ہیں تو اس کا آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ کو ویکنس ہو سکتی ہے اس کے سوئر سائیڈ ایفپس ہو سکتے ہیں جس کو کنرول کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس کو ہمیشہ جو جو ہے نا فیزیشن کی سپرویجن یا فارماسیسٹ کی سپرویجن میں ہی آپ اسے یوز کریں تو یہ باڈی کے اندر بہت سارے انفیکشنز ہوتی ہیں موسیلی سکین انفیکشن جو سافٹیشو انفیکشن ہوتی ہیں ان میں بیلو سیف کو یوز کیا جاتا ہے اس کی ڈوز جو ہوتی ہے بارہ گھنٹے بعد ہوتی ہے مطلب آپ نے اگر صبح آٹھ بڑے یہ میڈیسن یوز کی ہے تو آپ کو رات آٹھ بجے دوسری ڈوز لینی پڑے گی اگر آپ ڈوز نہیں لیں گے تو پھر آپ کا جو افیکٹ ہے میڈیسن کا وہ زیرو سے سٹارٹ ہوگا کیونکہ بارہ گھنٹے کے بعد اس کی ڈوز جو ہے منیم افیکٹیو کنسنٹیشن جو ہے اس سے کم ہو جاتی ہے اس لیے دوبارہ اس کو رپیڈ کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس انٹی بائٹک کا یا کوئی بھی انٹی بائٹک ہو تو اس کا کورس پورا کرنا لازمی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو درمیان میں چھوڑ دیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا جرمز گروز جو ہے وہ پھر سے سٹارٹ ہو جائے گی بیورز اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر علی اسمان کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ جیسے نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیشن مل جائے